اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہم نے چپٹر فور بائیالوجی کا سٹارٹ کیا وطا فرسٹیئر میں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیکچر نمبر 11 مائٹو کانڈریہ کو ہم دیکھیں گے تو مائٹو کانڈریہ جب بھی ہم چھوٹی کلاسز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں جب بھی ہم مائٹو کانڈریہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے بات کہ یہ پاور آف دا سیل ہے یعنی کہ سیل کے اندر جو ساری کی ساری انرجی جو پروڈیوس ہوتی ہے جو ساری کی ساری انرجی سیل کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ساری مائٹو کانڈریہ ہی پروڈیوس کرتا ہے تو دوسری بات کہ یہ سیل میں کہاں پر ہوتے ہیں تو جناب یہ تقریبا ہر سیل میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہر سیل کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر سیل کے سائٹو پلازم کے اندر بہت ساری تعداد میں جو مائٹو کانڈریہ ہے وہ موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد کی نویت جو ہوتی ہے وہ اس سیل کے کام کی نویت پر ہوتا ہے کچھ سیل کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں یہ زیادہ ہوں گے اور جہاں پر انرجی کی ضرورت کم ہوگی وہاں پر ان کی تعداد بھی کم ہوگی اور کچھ سیل میں یہ ایپسنٹ بھی ہوتے ہیں مثلاً مچور ریڈ بلڈ سیل میں یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ جناب مچور جو ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے آکسیجن کو کیری کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا تو آکسیجن کو کیری کرنے کے لیے ظاہر ہے ہیمو گلوبن کیلئے سپیس بھی زیادہ ہونا ضروری ہے تو میٹو کانٹری ابھی کچھ نہ کچھ جگہ سیل کے اندر گھریں گے تو میٹو کانٹری وہاں پر موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو ریڈ بلڈ سیل مچور ہوتا ہے اس کا نیوکلیس بھی نہیں ہوتا وہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہیمو گلوبن ہو اور زیادہ سے زیادہ وہ اکسیجن جو ہے وہ کیری کر سکے اب شیپ کے حوالے سے بات کریں تو نوملی یہ الانگیٹڈ اور سفیریکل شیپ کے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ساری شیپز میں الیکٹران وائکروسکوپ کے اندر دیکھے گئے ہیں جس میں سپائرل، سفیریکل، الانگیٹڈ، کپ شیپ اور سم ٹائم ان کو برانشت شکلوں کے اندر بھی دیکھا گیا ہے لیندھ کی بات کریں تو یہ رینجز ہوتی ہیں 1.5 سے 10 مایکرو میٹر تک اس کی لیندھ ہو سکتی ہے اور ویڈھ 0.25 سے 1 مایکرو میٹر ہے اور ڈائیمیٹر کی بات کریں تو 1 مایکرو میٹر کے قریب اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اور نمبر کی بات یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سیل کی ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کس سیل کو کتنی ضرورت ہے اس کے فنکشنز کے اکورڈنگ ہی ان کی تعداد ہوتی ہے تو یہ ایک ڈائیگرام ہے جنرل سسکیچ ہے یہ ہمارے پاس ایک سیل کی یہاں پر ایک پچھر دکھائی گئی ہے تو سیل کے اندر آپ یہاں دیکھیں یہاں پر ایک دو تین یہاں پر میٹو کانڈیا دکھائی گئے ہیں تو میٹو کانڈیا تھوڑا سا یہاں پر بڑا کر کے دکھا دیا گیا ہے تو یہ اس کی آوٹر میمبرین ہے انر میمبرین ہے یہ اندر جو ان فولڈنگز ہے ان کو کرسٹی کہتے ہیں یہ آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر میٹو کانڈیا کا سٹرکچر جو ہے ہم وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات ہے کہ میٹو کانڈیا جو ہے یہ سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلی ہے سیل کے اندر دو اورگنیلیز ایسی ہوتی ہیں جو سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتی ہیں ایک اس میں میٹو کانڈیا ہے دوسرے پلاسٹڈ ہوتے ہیں یہ بھی سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتے ہیں چونکہ یہ دو اورگنیلیز ایسی ہیں جن کے پاس اپنا ڈی این اے آر این اے اور رائیبوزومز موجود ہوتے ہیں اور یہ سارا سیل کے اندر سمجھ لیں کہ ایک سیل کے طور پر یہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ریپلیکیٹنگ کے حوالے سے یہ آپ کہہ لیں کہ اٹانومس باڈی ہوتی ہیں سیل کے اندر اس کے بعد ہے یہ میٹو کانڈیا جو ہے یہ ڈبل میمبرین باؤڈی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر آوٹر میمبرین ہے ایک باہر ہے اور ایک انر میمبرین ہے اور اس انر میمبرین نے اندر ان فولڈنگز بنائی ہوئی ہے اندر کی جانب یہ بینڈ ہوئی ہوئی ہے اور ان ان فولڈنگز کا نام ہے جی کرسٹی یہ کرسٹی کہلاتی ہیں یہ جو ان فولڈنگز ہیں تو ان فولڈنگز کے علاوہ یہ جو میٹو کانڈریا کی جو میمبرین ہے ہے انر ہے یا آوٹر ہے جو بھی ہے یہ سیل میمبرین کے جیسی ہی ہے سٹرکچر کے لحاظ سے اور فنکشن کے لحاظ سے یعنی کہ فاسفل لپیڈز اس میں موجود ہوتی ہیں لپیڈ بائی لیئر ہے پروٹینز بھی اس میں موجود ہوتی ہیں سارے کا سارا فنکشن اس کا سیل میمبرین جیسے ہی ہے اور رائیبوزومز ڈین اے آر این اے ان کا اپنا ہوتا ہے تاکہ یہ ان کو ضرورت کے مطابق جب اپلیکشن انہوں نے کرنی ہو ایک سے دو ہونی ہو تو اس میں بھی یہ مدد ملتی ہے ان کو اس کے علاوہ اس کے اندر یہ کچھ ایف ون پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں تو یہ ایف ون پارٹیکلز ہی اصل میں جو ہیں ایف ون پارٹیکلز یہاں پر بک میں اس کو لکھا گیا ہے لیکن ایکچلی یہ اس یہ ایٹی بی سنتھیز ہے اور اس کے دو پورشن ہوتے ہیں اپر پورشن کو کہتے ہیں ایف ون پورشن اور نیجے کو کہتے ہیں ایف نوٹ پورشن یہ ایٹی بی سنتھیز ہے جو سارا انرجی پروڈکشن کا کام ہے یہ کرسٹی کے اندر دھنسے ہوئے ہوتے ہیں امبیڈڈ فارم میں ہوتے ہیں اور یہی سارا وہ کام ہے یہی وہ ساری انرجی جو پروڈکشن ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو درمیان میں سپیس ہے یہ جو درمیان میں جس کو میٹرکس بھی کہتے ہیں یا مائٹوکانڈریل لیومن بھی اس کو کہتے ہیں جو اندر والی سپیس ہے اسی سپیس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں یہاں پر بہت سارے انزائمز ہیں یہاں پر کو انزائمز ہیں اور آرگینک ان آرگینک سالٹس ہوتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے یہ وہ سارا راو مٹیریل جہاں پر موجود ہوتا ہے جو کہ کریب سائیکل میں آگے جا کے ضرورت پڑھنی ہے تو کریب سائیکل سلولر ریسپاریشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے جس کے اندر جو گلوکوس کو کنورٹ کیا جاتا ہے گلوکوس سے ایٹی پی جو ہے وہ ریجن ریٹ کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر مائٹو کانڈریا کے فنکشن کی بات کریں تو فنکشن اس کا یہ کی ہے ایٹی پی سینسز کرنا تو ایٹی پی ہی آپ کے سیل کا جو مائٹو کانڈریا ہے اس کو پاور ہاؤس بناتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ ایک انیمیشن کی فارم میں دیکھیں تو یہ ہائٹروجن آئنز موو اندر کی جانب کرتے ہیں مائٹو کانڈریا کی انر میمبرین میں اور ایٹی پی سینسز موو کرتا ہے اور ایٹی پی سینسز موو کرتا ہے تو ایٹی پی جو ہے وہ ایٹی پی میں کنورڈ ہو جاتی ہے اور آگے سیل کی ضرورت کے مطابق یہ استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر مائٹو کانڈریا کی جو فنکشن کے حوالے سے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے آگے چپٹر جو آپ کا ریسپائریشن آئے گا اس کے اندر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو پروٹونز ہیں یہ موو کرتے ہیں ایٹی پی سینسز کس طرح سے کام کرتا ہے ایٹی پی سے ایٹی پی کیسے بنتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آگے ریسپائریشن کے اندر دیکھیں گے آج اتنے رکھیں گے اللہ حافظ